ہلو دوستو میں ہی افاظر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈین میڈیا ہمارے دیش بھارت کے اندر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے ہی جا رہے ہیں کچھ گھٹنائیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو دیکھنے کے بعد آپ خود ہی اس چیز کو محسوس کریں گے سب سے پہلے آپ اس فوٹو کو دیکھیں اس فوٹو کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں آئی پی ایس پر بھاکر چودھری جنہیں پچھلے مہینے ہی بریلی کے اندر کاؤڑیوں کو ہردنگائی اور دنگا کرنے سے روکنے پر اس کے ہاتھ میں ٹرانسفر لیٹر تھما دیا گیا کیونکہ انہوں نے جرعت کی دنگا کو روکنے کی انہوں نے جرعت کی تھی کاؤڑیوں کو ہردنگائی کرنے سے روکنے کی جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا اور اس آئی پی ایس کے ہاتھ میں ٹرانسفر لیٹر تھما دیا گیا چلیے اب آپ دوسری ایمیج کو دیکھیں یہ ہیں آئی ایس محمد عمران رضا انہوں نے بھی نفرت کو روکنے کی کوشش کی آپس میں پھیل رہی ہندو مسلم بھائی چارے کے اندر جو نفرت پروسی جا رہی تھی اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی جس کا خمیازہ اسے بھی بھگتنا پڑا آپ اس کی ایمیج کو زوم کر کے دیکھیں انہوں نے بھی کوشش کی تھی ہندو مسلمان کا تڑکہ لگا کہ جو نفرت پروسی جا رہی ہیں اس نفرت کو روکنے کے لیے انہوں نے نوٹس جاری کیا تھا اصل بات یہ ہے کہ ہریانہ کے ریوارڈی کے اندر وہاں کے سرپنچوں نے اور پنچائت سدسیوں نے ایک پرستاؤ پارید کیا تھا کہ گاؤں کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں گس سکتا اس پر پرتی بندھ لگانے کو لے کر جب یہ پرستاؤ اس آئی ایس کے پاس پہنچا تو انہوں نے کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کارن بتانے کے بجائے اس صاحب کے ہاتھ میں بھی ٹرانسفر لیٹر تھما دیا گیا کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو بھی نفرت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے اس کا مبند کر دیا جاتا ہے اگر وہ مبند نہیں کرتے تو اسے جیل کے اندر ٹھوس دیا جاتا ہے اب یہ حالات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کمنٹ شکسن میں ضرور دیں لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال ابھی ٹرینڈ میں چل رہا ہے کہ دیش کا سب سے انپڑنیتہ کون ہے آپ کی رائے کی مطابق جو بھی ہو اس کا نام کمنٹ شکسن میں ضرور دیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں